بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امی بھی میری طرح بہت پریشان تھی اب کل رات بھی گھر میں یہی تماشا لگا تھا جس کی وجہ سے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی تھی جب مجھ سے کالج میں میرے گھر کے پاس رہنے والی ماریا نے پوچھا کہ رات کو تمہارے گھر سے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی کیا ہوا تھا تمہارے گھر اور تب مجھے کتنی شرمندگی ہوئی تھی اسے یہ بتاتے ہوئے کہ میری بھابی کو دورہ پڑا تھا اس پر جنات آتے ہیں ان کی وجہ سے ہم سب بہت ڈسٹرب ہیں تب میری بات سن کر سب لڑکیوں نے میرا کتنا مزاک بنایا تھا اور آج پھر سے وہی سب شروع ہو گیا تھا میں جنجلائے ہوئے انداز میں کمرے سے باہر آئی تو امی بھی بھائی کے دروازے کے باہر کھڑی تھی امی یہ کیا تماشا ہے آپ بھابی کو کسی آمل کو کیوں نہیں دکھاتی اگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تو انہیں واپس ان کے گھر بھیجیں مجھے تو ان کے ماں باپ پر غصہ آ رہا ہے انہیں پتا تھا کہ اپنی بیٹی کی یہ حالت ہے انہوں نے ہم سے یہ بات چھپائی کیوں اور اس کے باوجود اپنی بیٹی کی شادی یوں کر دی چھپ کر جاؤ بس کرو تمہارے بھائی نے سن لیا تو غصہ کرے گا جانتی ہو کہ وہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے میں نے منع بھی کیا تھا اسے کہ اس لڑکی سے شادی مت کرو مگر اس نے میری ایک بھی نہیں سنی اس کو بیا کر لیایا اور اب اس کے ساتھ ساتھ ہم سب لوگ بھگت رہے ہیں مجھے تو اس لڑکی کے تیور پہلے ہی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے دیکھا نہیں تھا جب ہم اسے دیکھنے کے لئے گئے تھے تو کیسے غصے سے گھور گھور کر ہم لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور اس کی ماں کیسے پردے ڈال رہی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے تو تب ہی شک ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے اب یہ ہمارے گلے میں ہڈی کی طرح پھس گئی ہے اب اسے برداشت تو کرنا پڑے گا پھر تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے مزید انچی انچی آوازیں آنے لگی تھی امین نے دروازے پر دستک دینی شروع کر دی بھائی کی حواظ باختہ سی صورت نظر آئی تھی مجھے انہیں دیکھ کر ان پر ترس آ گیا تھا کتنا بدل گئے تھے وہ جب سے شادی ہوئی تھی اگر ان کی شادی کسی اچھی لڑکی سے کی جاتی تو آج ان کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا ہم دونوں کمرے میں آئے تو بھابی نے کمرے کا ہشر نشر کیا ہوا تھا ساری جیزیں یہاں سے وہاں پر پھینکتی بستر کی جادر تک زمین پر پھینکی ہوئی تھی اور اب وہ اپنے بال کھولے ہوئے چلا رہی تھی انہوں نے ہم دونوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی امی تو اپنا بچاؤ کرنے میں کامیاب ہو گئی مگر میرے بال ان کی گرفت میں آ گئے اور ایک شدید تکلیف کا احساس میرے پورے وجود میں دور گیا تھا بھائی نے بہت مشکل سے مجھے بھابی کی گرفت سے آزاد کروایا تھا میں بھی ان سے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی مجھے بہت ہی زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا آج سے پہلے یہ سب میں نے کہانیوں میں پڑھا تھا ٹی وی میں دیکھا تھا مگر پہلی بار زندگی میں اپنے گھر میں یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی بھائیہ بھی بہت پریشان تھے اور پھر بھابی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی بھائیہ نے انہیں بستر پر لٹایا ہمارے ساتھ کمرے سے نکل کر باہر آ گئے ہم تینوں امی کے کمرے میں تھے کیا کریں امی اس کا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا بھائیہ نے دونوں ہاتھوں میں سر تھاما ہوا تھا اس کے ماں باپ سے پوچھو جب انہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی کی ایسی حالت ہے تو انہوں نے کیوں کی شادی بھائیہ خفقی سے انہیں دیکھنے لگے امی اس طرح کی بات آپ ان کے سامنے مت کیجئے گا وہ غریب لوگ ضرور ہیں مگر غیرت مند اور خوددار بھی ہیں ایسی بات وہ برداشت نہیں کر پائیں گے مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ اگر آپ کی وجہ سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچی بہت خوب بیٹا تمہیں بیوی اور سسرال والوں کی اتنی پرواہ ہے مگر ماں کی نہیں ہے ان لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے مگر ماں اور بہن بے شک لوگوں کے سامنے مو چھپاتی پھریں اب بھائیہ امی کو منانا شروع ہو گئے تھے اور میں بیزاری سے انہیں دیکھتے ہوئے کمرے میں آ گئی تھی اگلے دن پھر سے ماریا مجھے کہنے لگی کہ رات کو بھی تمہاری گھر سے آوازیں آ رہی تھی اور میں نے پھر اسے ٹال کر موضوع بدل دیا تھا یہ موضوع ایسا تھا کہ میں کسی سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس بات پر سب ہی خوب ہزتے میرا بھائی بہت اچھی جوپ پر تھا دیکھنے میں بہت ہینڈسم بھی تھا انہیں تو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی مگر اس لڑکی میں نہ جانے انہیں کیا نظر آ گیا تھا ہمارے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ان کی یہی رٹ تھی کہ انہوں نے شادی کی تو وہ اسی لڑکی کے ساتھ ہی کریں گے اور ہم نے ان کی مرضی کے آگے ہتھیار ڈال دیئے تھے آج جب میں گھر جانے لگی تو راستے میں ہماری وین خراب ہو گئی تھی میں اور ماریا ایک ہی وین میں جاتے تھے اس کے علاوہ ہماری دو تین دوستیں بھی اسی وین میں ہی سوار ہوتی تھی جو ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی رہتی تھی اور ہم سے پہلے اتر جاتی تھی اب جب وین راستے میں خراب ہو گئی تو ایک ایک کر کے سب لڑکیاں اترنے لگی تھی مگر ابھی ہم سب دوستیں انتظار کر رہی تھی کہ وین ٹھیک ہو جائے اور ہم اسی میں بیٹھ کر جائیں کیونکہ امی کو میرا اکیلے سفر کرنا اچھا نہیں لگتا تھا آج کل کی افواہوں اور حادثوں کے بارے میں سن سن کر وہ پریشان ہوتی رہتی تھی تب ہی ماریا نے پھر سے میری بھابی کا قصہ چھیر دیا تھا اور اب وہ سب مل کر میرا مزاک اڑانے لگی تھی یار یہ باتیں تو صرف قصے کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بھابی کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یا پھر کوئی اور بات ہے اور وہ جن ہونے کا ڈھونگ رج جا رہی ہیں ایسا بھلا کیسے ممکن ہے جنات اتنے فارغ تھوڑی نہ ہوتے ہیں وہ سب ہز رہی تھی اور میں ان کی باتوں سے تنگ آ کر وین سے اتر کر نیچے آ گئی تھی اور اب میں سڑک کنارے کھڑے ہو کر کسی رکشے کا انتظار کر رہی تھی جانتی تھی کہ امی مجھ پر غصہ ہوں گی مگر میں کیا کرتی میں اپنی دوستوں کی باتوں کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کافی دیر گزر گئی تھی مگر ابھی تک کوئی رکشہ کوئی گاڑی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی میں وہاں سے پیدل ہی چلنے لگی تھی اور جلتے چلتے میں کافی دور نکل آئی تھی اب گاڑی میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی تھی میرا دل اپنی دوستوں کی باتوں سے ان کا مزاک اڑانے سے بری طرح سے دکھ رہا تھا اب میں زمین پر بیٹھ گئی تھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے چلتے چلتے بھی تھک گئی تھی نہ جانے گاڑی کب تک آئے گی تب ہی مجھے اپنے آس پاس ایک سرسراہت کا احساس ہوا تھا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر ایک سفید رنگ کا بہت پیارا سخرگوش تھا میں نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا وہ اتنا پیارا اتنا نرم تھا کہ میرا دل جا رہا تھا کہ میں اسے پیار کروں میں نے اسے خود میں بھینچ لیا اور ایک دم وہ جیسے میرے ہاتھوں سے مچھلی کی طرح پھسل گیا تھا میری نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تب ہی میرے پاس ایک رکشہ آ کر رکا اسے میں اپنے گھر کا پتہ بتا کر رکشے میں بیٹھ گئی تھی رکشے والے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی آج تک میں نے اتنا حسین و جمیل رکشے والا کبھی نہیں دیکھا تھا گو کہ اس نے کپڑے عام سے ہی پہنے ہوئے تھے پرانے سے مگر اس کے باوجود بھی وہ دیکھنے میں ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر نظر ٹھٹھک کر رہ جاتی تھی وہ بھی پورا راستہ شیشے سے مجھے ہی دیکھتا رہا تھا مجھے زندگی میں پہلی بار کسی کے دیکھنے سے یوں شرم کا احساس ہو رہا تھا تب ہی میں نظریں جھکا کر بیٹھی رہی اور پھر جب میں گھر کے پاس آ کر اتری تو مجھ سے کرایا لیے بغیر وہ وہاں سے جلا گیا تھا اور میں حیران پریشانسی وہی پر کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی تھی مگر میرے دل میں ایک عجیب سا احساس بھی پیدا ہو رہا تھا جسے میں کوئی نام نہیں دے سکی تھی جب گھر آئی تو آج پھر سے وہی تماشا لگا ہوا تھا ابھی تو بھائی بھی گھر پر نہیں تھے جو بھابی کو کابو میں کرتے تب ہی امی نے غصے میں آ کر بھابی کے گھر والوں کو فون کر دیا کہنے لگیں کہ اس مصیبت کو آ کر سنبھالیں جو آپ نے ہمارے گلے میں باندھی ہے میں نے امی کو اشارہ بھی کیا کہ اس طرح کی الفاظ مت استعمال کریں مگر امی بہت غصے میں تھی اور غصے میں کسی دوسرے کی وہ کم ہی سنتی تھی بھابی کے گھر والے جب آئے تو وہ بہت شرمندہ تھے وہ اپنی بیٹی کو زبردستی اپنے گھر لے کر جانے کی کوشش کر رہے تھے مگر بھابی تو اپنے آپ میں ہی نہیں تھی وہ تو ان کی کوئی بات جیسے سن ہی نہیں رہی تھی ان کے موں سے بھاری آواز نکل رہی تھی منع کیا تھا کہ آپ اس لڑکی کی شادی یہاں پر نہ کریں یہ لڑکا اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس لڑکے کے ساتھ شادی کر کے آپ کی بیٹی کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے آپ نے میری بات نہیں مانی امی بھابی کی یہ بدلتی آواز سن کر حیران رہ گئی تھی اور میں بھی حقہ بکہ سے انہیں دیکھتی رہ گئی جبکہ بھابی کے امی ابو شرمندہ ہو رہے تھے کہنے لگے کہ پس سب ٹھیک ہو جائے گا ابھی ہم تمہیں عامل صاحب کے پاس لے کر جائیں گے تو ان کے عمل کرنے سے تم بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی اب کی بار امی کا سر چکرا گیا تھا بھائی صاحب مجھے بتائیں آخر یہ چکر کیا ہے ایسی کونسی بات ہے جو آپ ہم لوگوں سے چھپا رہے ہیں اور اگر آپ کی بیٹی پر جن عاشق تھا تو آپ نے اس کی شادی کی تو کیوں کی اور ہمیں ساری حقیقت سے لا علم کیوں رکھا آپ نے ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا ہمارے بیٹے کی زندگی برباد کر دی اور ان کے ابو شرمندہ سے کہنے لگے کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ یہ سب ہوگا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شادی کے بعد یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی عامل صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ اس پر جن شادی کرنے سے اتر جائے گا مگر وہ جن تو بڑا ہی ڈھیٹ ہے جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا میں اسے پھر سے اسی عامل کے پاس لے کر جاؤں گا ان کی آدھی ادھوری باتوں سے ہماری تشفی کیا ہوتی ہمارے ذہن میں تو اور بھی سوالو جا کر ہونے لگے تھے بھائی صاحب مجھے پوری بات بتائیں کہ آخر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ مسئلہ کیسے ہوا کب سے ہے اس کے ساتھ یہ یہ سب آپ بتانا پسند کریں گے انہوں نے گہری سانس لی اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ بہن جی کو بتاؤ کہ آخر مایہ کے ساتھ یہ سب کب سے ہو رہا ہے تب ان کی امی نے بتانا شروع کیا کہ یہ ایک بار کالج کے فنکشن میں گئی ہوئی تھی اس نے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے اور کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے میں نے اسے منع بھی کیا کہ یہ کپڑے پہن کر مت جاؤ کیونکہ جب بھی یہ کالے رنگ کے کپڑے پہنتی تھی تو اس کو نظر لگ جاتی تھی مگر اس نے میری ایک نہیں سنی یہ کپڑے پہن کر وہ کالج میں چلی گئی جب واپس آئی تو اس کے سر میں درد تھا کہنے لگی کہ میرا جسم بھاری ہو رہا ہے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے مگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا کیونکہ یہ ڈاکٹروں کے بس کی باتیں نہیں تھی اسے ہم پھر ایک کے بعد ایک عامل کے پاس لے کر گئے مگر کوئی بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکا چند دن تک تو اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی تھی مگر پھر سے ویسی ہی ہو جاتی تھی اب آس پاس کے لوگ بھی باتیں بنانے لگے تھے کہ یہ آسیب زدہ لڑکی ہے اسے کون بیہنے آئے گا کون شادی کرے گا اور پھر ایک عامل کے بارے میں ہمیں کسی نے بتایا ہم وہاں پر مایا کو لے کر گئے تو اس عامل نے ہمیں کچھ عمل پڑھنے کے لیے بتائے پھر کہا کہ آپ اگر اپنی بیٹی کی جلد سے جلد شادی کر دیں تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اگلی چاند کی چودویں آنے سے پہلے پہلے آپ نے اس کا نکاح کر دینا ہے اور اتفاق سے آپ لوگ بھی انہی دنوں مایا کا رشتہ لے کر آ گئے آپ لوگوں کو شادی کی جلدی تھی اور ہمیں اور کیا چاہیے تھا لڑکا اچھا تھا برسر روزگار تھا ہم نے تو اس امید پر شادی کر دی تھی کہ مایا ٹھیک ہو جائے گی اس حقیقت سے ہم نے آپ کے بیٹے کو آگاہ کیا تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ میری امی اور بہن کو اس وارے پر مت بتائے گا انہیں یہ سب اچھا نہیں لگے گا اور یہ سن کر میرا اور امی کا غصے سے دماغ کھن گیا تھا امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھئیہ کو کچھا چبا جائیں وہ جانتے تھے کہ اس لڑکی کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے شادی کر لی اور اپنی ماں اور بہن کو اس سب سے لاعلم رکھا امی انہیں کہنے لگی کہ آپ مایا کو لے کر جائیں اس کا علاج کروائیں اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو میں اسے لے آؤں گی ورنہ اس کی وجہ سے میں اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کر سکتی وہ پریشان سے ہو کر جلے گئے تھے انہیں امی سے اس رویہ کی امید نہیں تھی اور امید تو مجھے بھی نہیں تھی کہ امی یوں دو ٹوک انداز میں بات کریں گی امی ایسی ہی تھی غصے میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی اور پھر جب شام کو بھائیہ آئے تو امی نے انہیں خوب سنائیں تم نے اچھا سلا دیا ہے مجھے ماں کو اتنی بڑی بات سے بے خبر رکھا اور بھائیہ شرمندہ سے ہو کر رہ گئے امی میں اسے پسند کرتا تھا اور مجھے لگا تھا کہ آپ یہ بات جان کر کبھی بھی تیار نہیں ہوں گی یہ جھوٹ بولا مگر آپ اس بات کو زیادہ محسوس نہ کریں مایا ٹھیک ہو جائے گی میں اسے اچھے سے اچھے عامل کے پاس لے کر جاؤں گا اور امی ان کی بات پر مو بسور کر رہ گئی تھی بھا بھی ان دنوں اپنی امی ابو کے گھر ہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا علاج کروا رہے ہیں جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگی تو انہیں واپس چھوڑ جائیں گے انہیں دنوں میرے ساتھ بھی اب عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے میرے سامنے پڑی ہوئی چیزیں غائب ہونے لگی تھی جن کی وجہ سے اب مجھے اکثر ہی امی سے ڈانٹ سننے کو ملتی تھی ہر وقت مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی میرے آس پاس موجود ہو کبھی کوئی خوشبو کی طرح مجھے محسوس ہونے لگتا اور میں اپنی اس کیفیت سے گھبرا جاتی تھی میں یہ بات امی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی ورنہ وہ پریشان ہو جاتی اب بھابی واپس آ گئی تھی کچھ دن تک وہ بلکل ٹھیک تھاک رہی امی کی گھر کے کاموں میں مدد بھی کرواتی رہی میرے اور امی کے ساتھ وقتی گزارتی باتیں بھی کرتی ورنہ اس سے پہلے تو وہ کمرے سے پاہر ہی نہیں نکلتی تھی اور ان کی حالت دیکھ کر امی بھی مطمئن ہو گئی انہوں نے اب بھابی کو بہو تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا مگر پھر ایک دن بھابی کی پھر سے طبیعت خراب ہو گئی اور پھر سے انہوں نے آدھی رات کو چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا پھر سے گھر میں وہی تماشا لگ گیا تھا اور میں تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس سب کا کیا حال ہو بھابی کے امی ابو بھی آتے تھے انہیں لے کر جاتے تھے اور پھر واپس چھوڑتے ہوئے کہتے کہ اب کی بار وہ ایک بہت پہنچے ہوئے عامل کے پاس انہیں لے کر گئے تھے ان کی دعا سے دم سے بھابی بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اس دن میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب مجھے اپنے آس پاس پھر سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا مجھے اپنے پاؤں کی طرف سرسراہت کا احساس ہو رہا تھا میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور لیمپ آن کیا تو اس کی روشنی میں جو منظر مجھے نظر آیا میرا موں کھلے کا کھلا رہ گیا تھا آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھی ایسا کیسے ہو سکتا تھا میں حیرت سے اسے دیکھتی جا رہی تھی میرا نام آلیا ہے میں اپنے امی اور بھائی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی اس میں حلچل بھائیہ کی شادی کے بعد ہی آئی تھی اور ہم سب کی زندگی جسٹرپ ہو کر رہ گئی تھی میں اس وقت دو سال کی تھی جب ابو اس دنیا سے چلے گئے تھے تب امی بلکل اکیلے رہ گئی تھی میری امی زیادہ پڑی لکھی بھی نہیں تھی جو نوکری کر کے ہمارا پیٹ پال تھی ایسے میں مامو نے امی کا بہت ساتھ دیا تھا وہ امی کو ہر مہینے ان کے کچھ بھی کہے بغیر ایک معقول رقم ہاتھ پر رکھ جاتے کہتے کہ یہ گڑیا اور معیس کے لیے میں دے کر جا رہا ہوں تم انکار مت کرنا مجھے اچھا نہیں لگے گا جب تک بھائی کسی قابل نہیں ہوئے تب تک مامو نے امی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیا تھا ہر مہینے خاموشی سے کچھ بھی کہے بغیر وہ پیسے امی کو دے کر جاتے تھے امی مامو کو دعائیں دیتے ہوئے نہیں دھکتی تھی اور پھر بھائی ایک بہت اچھی کمپنی میں جاپ پر لگے تو امی کی جیسے ساری فکریں دور ہو گئی تھی اب میں بھی کالج میں آ گئی تھی میری بہت ساری لڑکیوں سے دوستی تھی اور کئی بار بھائیاں مجھے کالج میں چھوڑنے اور لینے آتے تھے تب اکثر لڑکیاں انہیں دیکھ کر تھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی تھی کتنی لڑکیاں تو بھائی کی وجہ سے میری دوست بنی تھی اور انہوں نے اپنے موں سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں انہیں اپنی بھاوی بنا لوں لڑکیوں کی باتوں کو میں ہس کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی بھائی کے خاندان میں بھی بہت سارے رشتے تھے مامو کی بیٹیاں چھوٹی تھی اگر وہ بھائی کی عمر کی ہوتی تو امی انہیں ایک بھی لمحے کی دیر کیے بغیر بیعہ کر اپنے گھر لے آتی مگر ہمارے ددھیال میں بہت ساری لڑکیاں تھی اور کئی لوگوں نے تو اپنے موں سے بھائی کے لیے کہا تھا مگر امی ددھیال سے کوئی لڑکی نہیں لانا چاہتی تھی کیونکہ وہ سب لوگ خودغرض اور مطلبی تھے ہم پر جب مشکل وقت تھا جب ہمارے ابو اس دنیا سے چلے گئے تو کسی رشتہ دار نے پلٹ کر ہماری خبر نہیں لی تھی نہ ہی کسی نے کبھی ہماری مدد کی تھی اور اب جب بھائیہ اچھی جوب پر لگ گئے تھے تو وہ خود ہی اپنی بیٹیوں کا پروپوزر لے کر آ گئے تھے امی کہنے لگی کہ ایسے لوگوں میں تمہیں کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہیں بیا ہوں گی اور پھر ایک دن بھائیہ کہنے لگے کہ انہوں نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے اس کا نام مایا ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں امی کا یہ سن کر غصے سے دماغ گھوم گیا تھا تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ بالا ہی بالا تمام فیصلے کرنے لگے تمہاری شادی کرنے کا اختیار میرے پاس ہے میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی پسند کی لڑکی کو بیا کر لے کر آؤں مگر پھر بھائیہ نے کہنا پھی نہ چھوڑ دیا تھا کہنے لگے کہ اگر آپ اپنی مرضی کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں میں کچھ بھی نہیں بولوں گا مگر میں شاید اسے کبھی خوش نہیں رکھ سکوں گا اور نہ ہی خود خوش رہوں گا میرے دل کی خوشی صرف اور صرف مایا کے ساتھ ہے ایسے میں امی بھی مجبور ہو گئی تھی ہم پھر ان کی زد کے آگے ہار مان کر مایا کی گھر میں رشتہ لے کر چلے گئے تھے مایا کو بھائیہ نے ایک بار اس کے کالج میں آتے جاتے دیکھا تھا اور اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی دیوانہ ہو گئے تھے امی کو دل ہی دل میں یہ بھی خدشہ ستا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی گھر آ کر بھائیہ کو لے کر الگ ہو جائے انہیں چھین لے مگر کیا کرتے کہ بھائیہ کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو لڑکی کا رویہ بہت عجیب تھا وہ دیکھنے میں بے تہاشا خوبصورت تھی مگر اس کا چہرہ سپارٹ تھا اور آنکھیں بھی گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی مجھے ایسے لگا جیسے اس لڑکی کو ہمارا آنا اچھا نہیں لگا وہ غصے میں تھی جبکہ اس کے گھر والے بہت خوش تھے اور ہماری خوب آبھگت کر رہے تھے امی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ ہمیں رشتہ دینے سے انکار نہیں کریں گے امی کو لڑکی کو دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا تھا اور وہ مجھ سے بھی بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے بیٹے کے لیے مناسب نہیں ہے مگر معیز بھائی کہنے لگے کہ شادی کی تو اسی کے ساتھ ہی کروں گا اور یوں پھر ہم خاموشی سے انہیں بیاہ کر لے آئے تھے مگر پہلے ہی دن جو کچھ انہوں نے کیا اس نے ہم سب کو مہمانوں کے سامنے شرمندہ کروا دیا تھا جب ہم بارات لے کر گھر آئے تو امی مجھے کہنے لگی کہ بھابی کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ جیسے ہی میں بھابی کو اس کے کمرے میں چھوڑنے کے لیے گئی تو نہ جانے کیا ہوا کہ بھابی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا اور عجیب و غریب زبان بولنے لگی تھی ان کی آواز سن کر سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے سب لوگ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے کیونکہ بھابی بہت غصے میں لگ رہی تھی اور مجھے مسلسل گھور رہی تھی اور عجیب سی زبان میں نہ جانے کیا کہہ رہی تھی سب لوگ سمجھ گئے تھے کہ میں نے ہی کچھ ایسا کیا ہے میں نے ہی بھابی کو غصہ دلایا ہے مگر میں خود نہیں جانتی تھی کہ بھابی کو کیا ہوا تھا میں بے قصور تھی امی مجھے ایک کمرے سے باہر لے گئی تھی کیا کہا ہے تم نے اسے اب بھابی نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا بھائیہ نے دروازے پر دستک دی مگر وہ دروازہ کھولنے پر تیار ہی نہیں تھی سب لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہوا کیا ہے بھائی بھی اب مجھے غصہ سے دیکھ رہے تھے اور میں شرمندہ تھی سب سے نظریں چرا کر پھرتی رہی اگلے دن جب بھابی نے دروازہ کھولا تو مسکراتے ہوئے سب لوگوں سے بات کرنے لگی مگر شام کو پھر سے انہوں نے ایسے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا تب ان کے گھر والے بھی یہی پر موجود تھے اور ان کے چہرے کے رنگ فک پڑ گئے تھے امی غصہ سے کہنے لگی مجھے لگتا ہے یہ لڑکی پاگل ہے اور آپ نے پاگل لڑکی ہمارے سر پر ڈال دی ہے بعد میں ہمیں معلوم ہوا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے ان پر جن عاشق ہو گیا تھا اور اب وہ ان کی جان چھوڑنے پر تیار نہیں تھا ہم نے بہت غصہ کیا ہمیں پہلے بتانا چاہیے تھا وہ لوگ بری طرح سے شرمندہ ہو گئے تھے کہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور پھر بعد اس وقت آئی گئی ہو گئی تھی مگر دن بدن بھابی کا رویہ ناقابل ابرداشت ہو رہا تھا اب تو عجیب و غریب معاملات میرے ساتھ بھی پیش آنے لگے تھے جن کی وجہ سے میں بری طرح سے ڈر گئی تھی اور سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ کیا مجھ پر بھی کوئی پورا سرار وجود عاشق تو نہیں ہو گیا اگر ایسا تھا تو میری تو زندگی برباد ہو گئی امی تو پہلے ہی بھابی کی وجہ سے پریشان تھی اور اگر میرے ساتھ ایسا مسئلہ بن گیا تو وہ تو جیتے جی مر جائیں گی میں جانتی تھی کہ جب ایسی چیزیں انسان کو چمٹ جاتی ہیں تو وہ آسانی سے ان کی جان نہیں چھوڑتی جیسے بھابی کے ساتھ ہو رہا تھا اور اب اس صدق تو ایک اور عجیب بات ہوئی تھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری بستر میں پڑی ہوئی چادر کے نیجے کچھ ہے واضح طور پر مجھے وہ چادر ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی مجھے دل ہی دل میں ڈر لگ رہا تھا یہ سب کیا تھا میں نے خوفزدہ سی ہو کر جب وہ چادر ہٹائی تو اس کے نیچے وہ خرگوش تھا جسے ایک بار میں نے اس روٹ پر دیکھا تھا سفید رنگ کا نرم و نازک سا اور اسے دیکھ کر بے اختیار مجھے اس پر پیار آ گیا تھا اور ابھی بھی میں نے اسے پکڑ کر خود کے ساتھ بھینچ لیا تھا میں اس کے نرم و ملائن جسم پر ہاتھ پھیر رہی تھی تب ہی اچانک سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ خرگوش پیری کمرے میں کیسے آیا کمرے کا دروازہ بھی بند تھا کھڑکی بھی بند تھی کمرے میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا پھر میں سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ کمرہ بند کرنے سے پہلے ہی اندر داخل ہوا ہو مگر ہمارے گھر کے آس پاس بھی کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں پر خرگوش موجود ہوں اور ہمارے گھر میں تو کبھی بلی تک نظر نہیں آئی تھی تو پھر یہ خرگوش گھر میں کیسے اور کیوں کر داخل ہوا تھا میں اسے اپنے پاس لٹا کر کتنی دیر تک اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی تھی اور پھر میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی صبح جب میری آنکھ کھولی تو وہ خرگوش کمرے میں کہیں بھی نہیں تھا میں نے اسے ادھر ادھر ہر جگہ پر ڈھونڈا مگر وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور پھر میں جب باہر آئی تو بھابی ناشتہ بنا رہی تھی مجھے انہوں نے مسکر آ کر دیکھا کہنے لگیں کہ آج امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اسی وجہ سے آج میں ناشتہ بنا رہی ہوں انہیں میں نے نارمل انداز میں گھر کے کام کرتے دیکھا تو میں نے حسرت سے سوچا کہ کاش وہ بلکل ٹھیک ہوتی صحت مند ہوتی تو ہمارا گھر جنت بن سکتا تھا وہ ہماری گھر میں آسانی سے ارجسٹ ہو سکتی تھی لیکن مسئلہ یہی تھا کہ ان کی ان جنات سے کیسے جان چھوڑوائی جائے کچھ دن تک تو گھر کی فضاء معمول کے مطابق ہی رہی تھی مگر میرے ساتھ پر اسرار معاملات کا عجیب سا سلسلہ شروع ہو گیا تھا خاص طور پر مجھے وہ خرگوش اپنے کمرے میں نظر آتا تھا اور اسے دیکھ کر میں بری طرح سے پریشان ہو جاتی تھی کیسے پیچھا چھوڑواؤں سے میں سر پکڑ کر رہ جاتی تھی اور خوکی سے یہی سوچتی رہتی تھی کہ یہ ہے کیا چیز اور میری اس سے کیسے جان چھوٹے گی اگر یہ بھی کوئی نادیدہ قوت ہوئی اور بھابی کی طرح یہ مجھ پر حاوی ہو گئی تو تب کیا ہوگا یہ سوچ کر ہی مجھے جھر جھری سے آ جاتی تھی اس دن اتوار تھا آج بھائیہ بھی گھر پر ہی تھے اور ہم چاروں سہن میں بیٹھ کر باتے کر رہے تھے تب اچانک سے بھابی کی طبیعت خراب ہو گئی وہ چیخنے چلانے لگی اور پھر اچانک سے وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی اچانک وہ بلکل خاموش اور گمسمسی ہو کر رہ گئی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے نا جانے کیا دیکھ لیا ہے جسے دیکھ کر وہ بری طرح سے سہم گئی ہیں ان کی حالت دیکھ کر ہم سب پریشان ہو گئے کیا ہو گیا بھابی؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں میں ٹھیک ہوں یہ کہہ کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور ہم سب حیران رہ گئے تھے عموماً تو ان کے چیخنے چلانے کا سلسلہ دیر تک جاری رہتا تھا مگر آج وہ ایک دم ہی خاموش ہو گئی تھی اور پھر جب بھی وہ چیخنے چلانے لگتی تو ساتھ ہی وہ ایک دم سے ٹھیک ہو جاتی تھی اور پھر وہ اتنی سہم جاتی تھی کہ حیران پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگتی پھر ایک دم وہ خاموش ہو جاتی ان کا یہ رویہ ہم سب لوگ ہی نوٹ کر رہے تھے اور ایسا کیوں تھا یہ ہم میں سے کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا امی بھی الگ الجھی الجھی سے رہنے لگی تھی اور اب بھابی آہستہ آہستہ گھر کے کاموں میں پہلے سے زیادہ فعل دکھائی دینے لگی تھی اب وہ بھائیہ کے آنے سے پہلے ان کی منتظر بھی رہنے لگی تھی ان کا مسکرا کر استقبال کرتی ان کی آنکھوں میں بھائیہ کو دیکھ کر ان کے لیے پیار نظر آنے لگا تھا گھر کی فضاء پہلے کے مقابلے میں بہت اچھی ہو گئی تھی سب لوگ اب ہنسی خوشی رہنے لگے تھے بھائیہ اب بہت خوش رہنے لگے تھے مسکراہت تو ان کے لبوں سے جدا نہیں ہوتی تھی اب بھابی کی بھی میرے ساتھ بہت دوستی ہو گئی تھی میرے ساتھ وہ اچھے طریقے سے وقت گزارنے لگی تھی میرے پیپرز بھی ہو گئے تھے میں گھر پر اب فارغ ہی رہتی تھی مگر اس دوران وہ پرسرار وجود کا احساس مسلسل میرے حواسوں پر سوار رہا تھا اور پھر ایک دن بھابی میرے پاس آئیں کہنے لگیں کہ اب تم مجھے پریشان دکھائی دیتی ہو پہلے کے مقابلے میں الجی الجی سی نظر آتی ہو کیا ہوا ہے آخر سب ٹھیک تو ہے اور وہ بات جو میں نے اپنی ماں سے بھی چھپائی تھی بھابی کو بتا دی یہ سن کر وہ بھی حقہ بکہ رہ گئی ان کے چہرے پر تشویش کے سائے تھے میں کہنے لگی کہ بھابی مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نادیدہ ہستی رہنے لگی ہے مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے بھابی کہنے لگی کہ یہ سب تمہارا وہم ہے ان چیزوں کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے اب تو میری بھابی کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی وہ ہر بات مجھے اپنی بتانے لگی تھی ان کے چہرے پر عجیب سے رنگ پھیل گئے تھے ان کی بات سن کر میں چونک گئی کہنے لگی کہ بھابی شاید آپ بھول گئی ہیں آپ اب ٹھیک ہو گئی ہیں تو آپ کو وہ سب کچھ بھول گیا ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا رہا ہے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا کہنے لگی مجھے سب کچھ یاد ہے مجھے کچھ بھی بھولا نہیں ہے میں وہ کیسے بھول سکتی ہوں ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ سب میرا وہم ہے اگر جنات آپ کو تنگ کر سکتے ہیں آپ پر حاوی ہو سکتے ہیں تو مجھ پر کیوں نہیں انہوں نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا کہنے لگی کہ کچھ چیزیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتی اور کچھ راز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں نہ ہی جانے تو بہتر ہوتا ہے میرے ساتھ جو ہوا اسے تم چھوڑو مگر تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے تم اس پر زیادہ غور مت کرو یہ سب تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں بھابی کی بات پر میں حیران رہ گئی تھی پھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس تکلیف سے وہ گزری تھی جو کچھ انہوں نے محسوس کیا تھا وہ اس سب سے انکاری کیسے ہو رہی تھی اب میں بھابی کے سر ہو گئی کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ آپ کو کیسا محسوس ہوتا تھا مجھے کہنے لگیں کہ میں تمہیں ایک شرط پر بتا سکتی ہوں کہ یہ بات تم تک رہے گی تم یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی اور تب میں نے بھابی سے وعدہ کر لیا پھر وہ کہنے لگیں کہ تم کمرے کا دروازہ بند کر کے آؤ میں تمہیں یہ بات اکیلے بتانا چاہتی ہوں ان کا لہجہ مجھے بہت بر اسرار لگ رہا تھا اور مجھے تشویش کا بھی احساس ہو رہا تھا مگر دل میں تجسوس بھی تھا کہ آخر کوئی ایسی کونسی بات ہے جو مجھے بتاتے ہوئے وہ ہچکچا رہی ہے اور مجھ پر اعتبار کر کے بتا بھی رہی ہیں میں دروازہ بند کر کے ان کے پاس آ گئی اب میں بے تابی سے ان سے سچ سننا چاہتی تھی وہ کہنے لگیں کہ اس دن میرے کالج میں پارٹی تھی اور امی نے مجھے منع کیا تھا کہ تم یہ کپڑے پہن کر مت جاؤ جب میں تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگی تو امی نے مجھے کہا کہ تم چہرے پر ماسک پہن لو ورنہ تم پر کسی کی بری نظر لگ جائے گی مگر میں نے امی کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا میں کیا جانتی تھی کہ مجھ پر کسی کی بری نظر پڑھنے والی تھی اور اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا اس دن جب میں کالج میں گئی تو وہاں پر میری ایک دوست نے میری تصویریں اپنے موبائل میں چھپ کر لی تھی میں اس بات سے بے خبر تھی اور پھر جب میں گھر آئی تو ایک انجان نمبر سے مجھے میسجز آنے لگے وہ کون تھا کہاں رہتا تھا مجھے کیسے جانتا تھا میں اس سب سے بے خبر تھی وہ مجھے بار بار میسجز کرتا کال کرتا پوری پوری رات وہ بار بار کال کر کے تنگ کرتا رہتا میں اس سے سخت تنگ آ گئی تھی نہ جانے کون تھا وہ اور پھر ایک دن اس نے مجھے میسجز بھیجے ان میں تصویریں تھی اور وہ تصویریں جب میں نے کھولی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی تھی وہ بہت حسین لڑکا تھا اور اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی تب ہی اس کی کال آ گئی وہ شوخی بھرے لہجے میں کہنے لگا کہ میں تمہیں کیسا لگا تب اس کی اس بات پر میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی اور پھر میں اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی رات گئے تک ہم دونوں فون پر مصروف رہتے تھے اور یہ سب میں گھر والوں سے چھپ کر کر رہی تھی پوری پوری رات جاگنے کی وجہ سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی سر میں درد رہنے لگا تھا اور امی ابو سمجھ رہے تھے کہ شاید میرے ساتھ کوئی اور ہی معاملہ ہے اوپر سے وہ لڑکا مجھے تنگ کرنے لگا تھا وہ مجھ سے محبت کا اظہار بھی کرتا تھا مگر وہ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا میں اسے کہہ کہہ کر تھک گئی کہ اپنے گھر والوں کو بھیجو مگر وہ ایک ہی بات کہتا کہ میرے گھر والے ابھی میری شادی نہیں کرنا چاہتے وہ ابھی اس کے لیے نہیں مان رہے انہی دنوں امی ابو میرے رشتے دیکھ رہے تھے جب یہ بات میں نے اسے بتائی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تم یہ ناٹک کرو کہ تم پر کوئی جن عاشق ہو گیا ہے اس کے بعد سے تم ہر جگہ پر بدنام ہو جاؤگی تو تمہارا کوئی بھی رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور ایسے میں پھر میں جب تمہارے گھر والوں سے تمہارے بارے میں بات کروں گا تو وہ لوگ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں گے کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوگا میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اس کے مجبور کرنے پر میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی اور پھر میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے یہی ناٹک کرنا شروع کر دیا کہ مجھ پر جنات آ گئے ہیں اور میں کیا جانتی تھی کہ وہ میرا استعمال کر رہا ہے امی ابو مجھے ترہا ترہا کے آملوں کے پاس لے کر گئے وہ آمل بہانے بہانے سے مجھے چھوتے تھے تو یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی اور پھر کچھ دن تک تمہیں ٹھیک ہونے کا ناٹک کرتی مگر جیسے ہی مجھے لگتا کہ میرے گھر والے اب میری شادی کرنا چاہ رہے ہیں میں پھر سے ویسی ہی بن جاتی تھی جیسا بننے کو مجھے نومان کہہ رہا تھا اور میں نہیں جانتی تھی کہ وہ جھوٹا ہے میں اس کے آگے تو کھلونہ بنے ہوئی تھی وہ اپنی مرضی کے کام مجھ سے کروا رہا تھا انہی دنوں تمہارے بھائی کا رشتہ میرے لیا گیا تھا انہوں نے بھی مجھے اسی دن دیکھ کر پسند کیا تھا جس دن مجھے نومان نے دیکھا تھا میں چاہتی تھی کہ یہ رشتہ نہ ہی ہو نومان کو میں نے رو رو کر بتایا کہ اب یہ رشتہ بہت اچھا ہے اس لڑکے کو امی ابو نے سب کچھ بتایا ہے مگر وہ اس کے باوجود بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہے وہ کہنے لگا کہ پریشان مت ہو اگر ان لوگوں کو محلے والوں کی طرف سے کچھ بھی سننے کو ملا تو وہ تمہاری شادی نہیں کریں گے مگر اس سب کے باوجود بھی تمہارے بھائی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا اور مجھے بیعہ کر اپنے گھر لے آیا شادی کے بعد بھی میرا نومان سے رابطہ ختم نہیں ہوا تھا میں اس کی خوبصورتی کی اس کی جادو بھری باتوں کی پر بھی جب بھی تمہارے بھائی میرے پاس آتے تو میں رونے دھونے کا چیخنے چلانے کا ناٹک کرنے لگتی تھی اور انہیں خود سے دور رکھ رہی تھی یہ سب میں نومان کی وجہ سے کر رہی تھی کیونکہ میں خود کو اس کی امانت سمجھتی تھی پھر ایک دن جب میں امی ابو کے گھر گئی تو نومان نے مجھے ملنے کے لیے بلایا میں پہلی بار اس سے ملنے کے لیے جا رہی تھی دل ہی دل میں نروس بھی تھی میں گھر سے برکہ پہن کر گئی تھی تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے اور اگر کوئی دیکھ بھی لے تو میں کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں مگر میں کیا جانتی تھی کہ آج مجھ پر حقیقت کا نیا درواہ ہونے والا تھا میں جب ریسٹورانٹ میں پہنچی تو میں ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھی میں نے چہرے کو نکاب سے ڈھکا ہوا تھا اور میں نومان کو میسج کرنے ہی والی تھی کہ وہ کہاں پر ہے تب ہی مجھے اپنی ساتھ والی ٹیبل سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی تھی وہاں پر دو لڑکے تھے جو کہ ہس کر باتیں کر رہے تھے یار تم نے اس لڑکی کو کیسے پھچایا تصویر میں تو بہت قیامت لگتی ہے بہت خوبصورت ہے تم تو عام سی شکل و صورت کے ہو نومان اور اس کے موہ سے یہ بات سن کر میں چونکی تھی غور سے اس لڑکے کو دیکھا تو اس کا ہلیا وہی تھا جو اس نے مجھے بتایا تھا مگر یہ لڑکا وہ نہیں تھا جس کی تصویر میں نے دیکھی تھی یہ تو کوئی عام سی شکل کا کالا سا لڑکا تھا کہنے لگا کہ یار میں نے نیٹ سے ایک لڑکے کی تصویریں لی تھی اور پھر وہ اسے سنڈ کر دی اور وہ اس کو دیکھ کر پاگل ہو گئی اور یہ سمجھ بیٹھی کہ یہ میں خود ہوں ویسے بھی لڑکیوں کو بے وکوف بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا وہ تو پہلے سے ہی بے وکوف تھی آسانی سے میری باتوں میں فس گئی اور میری وجہ سے اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے وہ ابھی بھی مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے اور جب وہ آئے گی تو اسے شیشے میں اتارنا میرے لیے بلکل بھی مشکل نہیں ہوگا اس سے زیادہ سننا میرے لیے ممکن نہیں تھا میں جب گھر آئی تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی بہت بری طرح سے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی اور پھر جب میں واپس یہاں پر آئی تو میں اتنی آسانی سے یہ ناٹک بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی مگر پھر آہستہ آہستہ میں معمول پر آ گئی تھی ان کی بات سن کر میرا موں کھلے کا کھلا رہ گیا تھا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھابی یہ سب ناٹک کر رہی ہے میرے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ تم میری دوست ہو اور میں نے تم پر اعتبار کر کے تمہیں یہ سب بتایا ہے تم یہ بات کسی کو بھی مت بتانا اور ویسے بھی میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مگر اب میں نے اس غلطی سے توبہ کر لی ہے آج کے بعد میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی میں نے بھابی کو کہا کہ آپ بلکل بھی فکر مت کریں میں کسی کو بھی آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی اور یوں وہ ہسی خوشی گھر میں رہنے لگی تھی بھائی کی شادی کو دو سال کا عرصہ گزر گیا تھا اب تو میرا ایک بھتیجہ بھی دنیا میں آ گیا تھا مگر ابھی تک مجھے اسی پرسرار وجود کا احساس ہوتا تھا اور ابھی تک آج بھی مجھے رات کو سوتے ہوئے اپنے آس پاس وہی خرگوش نظر آتا تھا جسے دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر جاتی تھی کیونکہ وہ جیسے اچانک آتا تھا ویسے ہی اچانک سے غائب بھی ہو جاتا تھا اور اب جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو امی میری شادی کرنے کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی اور ایسے میں مجھ پر بری طرح سے خوف مسلط ہو رہا تھا نہ جانے وہ نادیدہ ہستی میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی وہ میری شادی بھی ہونے دیتا یا نہیں اور اگر سچ مچ میں مجھ پر جن آ جاتا تو یہ سوچ کر ہی میں جھر جھری سی لے کر رہ جاتی تھی اور پھر ایک دن میں نے اس خرگوش کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تم بول سکتے ہو تب وہ کہنے لگا کہ ہاں میں تمہیں سن بھی سکتا ہوں بول بھی سکتا ہوں اور اگر تم کہو تو تمہارے سامنے اصل روپ میں بھی آ سکتا ہوں مجھ پر بری طرح سے دہشت آری ہو رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسانی وجود میں تبدیل ہو گیا تھا یہ وہی لڑکا تھا جو اس دن میں نے رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا تھا میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی اور وہ ہستے ہوئے کہنے لگا تب میرا سر خود بخود ہاں میں ہل گیا تھا اور وہ میری حالت دیکھ کر ہستے ہوئے کہنے لگا کہ تم شاید خوف کے ذریع سر ہو اسی لئے ایسا کہہ رہی ہو اب کی بار میں بھی مسکرادی تھی مگر اندر سے بری طرح سے ڈر گئی تھی کہ وہ کیا تھا مگر پھر رفتہ رفتہ میرا خوف زائل ہونے لگا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے مجھے اس دن پہلی بار سڑک پر روتے ہوئے دیکھا تھا اور مجھے روتا ہوا دیکھ کر اسے مجھ سے ہمدردی ہو گئی تھی گو کے بات اتنی بڑی نہیں تھی مگر میں نے اپنے دل پر کچھ زیادہ ہی لے لی تھی مجھے یہ ڈر تھا کہ شاید وہ مجھے تنگ کرے گا مگر جب وہ میری مختلف معاملات میں مدد کرنے لگا اور اس دن جب ہمارے گھر میں ایک بار ڈاکو آ گئے اس دن انہیں جس طرح سے پولیس کے حوالے کر دیا ہم سب حیران تھے اس دن پولیس والے کہنے لگے کہ آپ کے گھر سے کسی نے کال کر کے اطلاع دی ہے کہ یہاں پر ڈاکو ہیں ڈاکو تمام زیور روپیہ پیسہ لوٹ کر لے جانے والے تھے جب اچانک پولیس آ گئی تھی اور ہم چاروں حیران پریشان تھے کہ یہ فون کال کس نے کی تھی مجھ سے تو یہ گتھی سلج گئی تھی کہ پولیس کو بلانے والا کون تھا مگر امہ اور بھائی تو ابھی تک اسی سوچ بچار میں گم تھے کہ وہ کون تھا جس نے اس دن ہماری مدد کی اس کے علاوہ بھی وہ اکثر چھوٹے چھوٹے معاملات میں میری مدد کرتا رہتا تھا مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا میری شادی بھی آرام سے ہو گئی تھی سسرال میں سب لوگ ہی میرے ساتھ اچھے تھے اور یوں میری زندگی مزے سے گزرنے لگی تھی سال ہا سال بیٹھتے چلے گئے مجھے ہر وقت ہی اس کی موجودگی کا احساس ہونے لگا کبھی وہ خرگوش کے روپ میں میرے سامنے آ جاتا تو کبھی اپنے اصل روپ میں اور کبھی محض اس کی آواز سنائی دیتی تھی مگر مجھے اتنا اتمنان تھا کہ وہ میرے آس پاس ہی موجود ہے اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی مجھے تنگ نہیں کرے گا بلکہ ہمیشہ میری مدد کرنے کی کوشش کرے گا اور میں زندگی میں جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوئی تو میں نے خود کو اس مشکل سے نکلتے ہوئے جب دیکھا تو خدا کا شکر ادا کرنے لگی تھی گھر میں بھی خیر و برکت ہونے لگی تھی میرے شوہر کہتے کہ تم میرے لیے بہت مبارک ثابت ہوئی ہو جب سے ہمارے گھر میں آئی ہو روپے پیسے کی ریل پیل ہو گئی ہے جبکہ اس سے پہلے تو ہم مشکل سے ہی وقت گزارتے تھے اچھی خاصی تنخواہ ہونے کے باوجود بھی سب خرچ ہو جاتا تھا اور مہینے کے آخر پر اکثر ادھار لینا پڑتا تھا مگر اب جب سے تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے مجھ سے جوب چھوٹ گئی ہے اور اب میں اپنا کاروبار کرنے لگا ہوں کتنی مبارک ہونا تم میرے لیے وہ مجھے مسکراتے ہوئے کہتے تو میرا سر بھی فخر سے بلند ہو جاتا یقیناً میرے رب نے میری قسمت بہت اچھی لکھی تھی زندگی کے خوشی سے گزرنے میں کچھ ہاتھ میری ماں کی دعاوں کا بھی تھا جس کی وجہ سے میری مشکلات خود بخود ہی ڈل جاتی تھی اس سب سے ایک بات تو میرے ذہن میں یہ کلیر ہو گئی تھی کہ جنات صرف انسان کو تنگ ہی نہیں کرتے ان کی زندگی میں مشکلات ہی نہیں لاتے بلکہ وہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کے خیرخواہ بھی ہوتے ہیں ان کے دوست بھی ہوتے ہیں اور یہ بات مجھے اس جنزادے نے سکھائی تھی اممہ بے خوش تھی کہ بھابی نے خود کو ان کی مرضی کے مطابق ڈھال لیا تھا اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ